وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ڈنگی آگاہی ڈے کے حوالے سے شہر بر میں واکس اور تقریبات کا اعتمام کیا گیا جس میں ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شالامہ ٹاؤن میں یوم انصداد ڈنگی کے حوالے سے واکس کا اعتمام کیا گیا اس میں ایم اے پرویز ملک سمیت ٹاؤن انتظامیہ سکاؤٹس طلوبہ ریسکیو ایل کارو اور سواجی شخصیات نے شرکت کی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ ڈنگی کے خلاف جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل کریں گے خاص طور پر میاں شباز شریف صاحب نے بہت سارے بندوبست کیوں ہیں جیسے آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ طبیعی ایک علاج اس کا ایک موجود ہے جو اسپطالوں میں کلینیکل سائد ہے ٹاؤنشپ میں رکنے قومی اسمبلی چودری نصیر احمد بھٹا اور رکنے پنجاب اسمبلی رمضان صدیق بٹی کی زیرے قیادت دینگی اگاہی واک کا اعتمام کیا گیا جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی منصورہ میں رکنے قومی اسمبلی ملک افضل کھوکر کی قیادت میں انٹی دینگی اگاہی واک میں اہل علاقہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا واک میں ارکان پنجاب اسمبلی سیف الملوک کھوکر اور مہر اشتیاق احمد سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی سردار ایاز صادق ارکان سوائی اسمبلی میاں موسن لطیف اور نگت شیخ کی سربراہی میں بی بی پاک دامن کے علاقے میں انٹی دینگی واک کا انعقاد کیا گیا اور عوامی نمائندوں نے شہریوں میں پمفلٹزی تقسیم کیے سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ اب شہریوں میں اس مرض کے بارے میں بہتر آگائی پائی جاتی ہے ایمرجنسی میں اس مہم کو چلایا سیکھا اس میں شاہی قلعہ سے امینار پاکستان تک انصداد دینگی واک میں سپورٹس اثار قدیمہ اور محکمہ اوقاف کے مرازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی واک کی قیادت وزیراعہ پنجاب کے معاون خصوصی برائے صحت خواجہ سلمان رفیق نے کی ایم پی اے حاجی اللہ رکھا کی زیر قیادت مغل پورا سے لال پورا تک واک کا اتمام کیا گیا جس میں اہل علاقہ نے شرکت کی ایم پی اے میاں نوید انجم کی زیر قیادت واک میں سلامت پورا کے مکین بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور دینگی کے خاتمے کے لیے پورازم دکھائی دئیے سوشل ویل فیڈ ڈپارٹمنٹ اور بیتل مال کے زیر اتمام پریس کلب تک منقض ہونے والی واک کی قیادت معروف سماجی شخصیت شاہستہ پرویز ملک نے کی شاہستہ پرویز ملک کا کہنا ہے کہ دینگی کے خاتمے کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی جی میسیج یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں حکومت اس ودفعہ پوری طرح تیار ہے ہر چیز ان پلیس ہے لیکن کوئی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی خالی حکومتیں نہیں جیتی جب تک اس کو عوام کا تعاون حاصل نہیں ہوتا میک میں محولیات کی جانب سے لیبرٹی چوک سے حفیظ سینٹر اور واپس لیبرٹی چوک تک واک اور فلیگ مارچ کا اتمام کیا گیا جس کے قیادت رکھ نے سوائی اسمبلی خواجہ عمران نظیر اور چیف سیکرٹری گلگلت بلتستان سجاد سلیم ہوتیانہ نے کی کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عمر اسلام سیٹی فارٹی ٹو